آرٹیزم ایک ایسا ذہنی آرزہ مطلب میورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے بچوں کو بہت کم عمر سے ہی چلنے پھننے بولنے اور باتی سمجھنے میں اور حکامات بجا لانے میں درقت کا سامنا ہوتا ہے اس کی علامات بہت کم عمرید سے ہی واضح بھی ہو جاتی ہیں البتہ ہم کو یہ بول کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ یا تو بہت بولا بھالا ہے یا تو یہ علامیہ کی آزمائش ہے یا یہ بہت ہی جینیس ہے اور یا تو یہ پاگر اور لاعلاج ہے خود پاکستان میں آرٹیزم کے چار لاکھ سے زائد تشخیص شدہ کیسز موجود ہیں ان کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں ان پر کیا حملی اعتماد کی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں ایک ایسی ماں سے جن کے جڑما بچوں میں اس کی تشخیص ہوئی ہے ان کے کیا اقدامات ہیں ان کے کیا تجربات رہیں اور ان کی دوسرے پیرنٹس کے لیے کیا ایڈوائزز یا سجیشنز ہیں انہی سے معلوم کرتے ہیں آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو it's basically their brain is differently wired physically they look very fine you cannot judge but اگر آپ ان کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھیں گے تو you can actually make out that there is some issue so autism میں یہ ہوتا ہے کہ they remain in their own bubble that is why it's called autism it's like auto generated وہ اپنے ایک bubble میں رہتے ہیں وہ دنیا کو ایک ڈیفرنٹ نظریہ سے دیکھتے ہیں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں maybe ہم دنیا کو ڈیریکٹ سیدھی نظر سے دیکھتے ہیں وہ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں مجھے خیال اس لیے آیا کیونکہ میں پاکستان سے باہر ہوتی ہوں لیکن میں بہت سریکنٹسی ٹیبل کرتی ہوں پاکستان میں پاکستان میں I just noticed کہ لوگوں کو نہیں باتا یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آٹیزم نہیں ہے پاکستان میں نیروڈیویلیمنٹل ڈیسورڈرز نہیں ہیں بہت سے بچے بہت سے پیرنس مجھے ایسے ملے obviously when you are experiencing the same thing آپ زیادہ لنک کر سکتے ہو میں پبکلی کے لیے کہیں مجھے بچہ نظر آتے تو مجھے سمجھ آتی کہ چھے بچے کو آٹیزم ہے آپ اپنے بچے کو اون کریں آٹیزم is very common پوری دنیا میں بہت زیادہ سپیڈ ہو رہا ہے میں باقی ڈیسورڈرز پہ بات نہیں کر سکتی آٹیزم پہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے اپنے ٹوینز بیٹے ہیں ناشاللہ اور ان دونوں کو آٹیزم ہے آٹیزم بیسکلی بچے کی لائف کو ایفکٹ کرتا ہے کمینکیشن اس کی ایفکٹ کرتا ہے بربلی نون بربل کمینکیشن you need to understand کہ آٹیزم بہت بڑا سپیکٹرم ہے اور بچوں کا ڈیگنوزز بچوں کی تھیرپیز یہ اس بچے کے لیول بے دیفنڈ کرتی ہیں لیول آٹیزم ہے مائلڈ، موڈرڈ، سویر جو بچے سویر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہلپ چاہیے ان کو میبی دیل بی لائف دیپنڈنٹ ساری لائف وہاں آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے جو بچے مائلڈ ہوتے ہیں بہتے پیسے ٹائم وہ پروگرس بھی کرتے ہیں دی گت بیٹر اور بڑے بڑے ہائی آئی کیو والے بچے بھی ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے سارے مائلڈ سٹونز اپنے ٹائم پہ اچھیف کرتے ہیں بولتے ٹائم پہ بیٹھتے ٹائم پہ چلتے ٹائم پہ they're doing everything fine and پھر وہ regress کر جاتے ہیں 18 months ان کا regression start شروع ہو جاتا ہے and they start forgetting things socializing کرنا چھوڑ دیتے ہیں eye contact کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں میں گھلنا ملنا like آہستہ آپ کو feel ہوگا you know as a parent I tell all the parents کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بچے میں کچھ off beat ہے کچھ different ہے اور آپ observe نہ کریں کیونکہ parents are the best observers پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں اس کا کوئی cure نہیں ہے there is no medicine cure autism اس میں صرف therapies ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے بتا سلے گا میری بچے کا autism اگر آپ کو ہلکا پھلکا doubt ہیں آپ انتظار مت کریں doctors ہیں rehab centers and psychologists and psychiatrists جو آپ کی help کر ستے ہیں you just go to them they'll do a detailed assessment ہوگی اس پہ وہ آپ کے بچے کا socializing آپ کے بچے کا behavior آپ کے بچے کا play time اس کی language وہ سب observe کر کے آپ کو ایک report دیں گے کہ آپ کے بچے کو ہمیں لگتا ہے یہاں یہاں ان ان areas میں help کی ضرورت ہے جو پہلے پانچ سال بچے کی ہوتے ہیں they're crucial اس کی development میں اگر آپ کے بچے کو mild autism ہے میں یہ نہیں کہتی کہ بھی بھی کہ وہ non-autistic ہو جائے گا once an autistic always an autistic آپ کے بچے autistic رہے گا آپ صرف اس کو early تھا لیں صرف 3 therapies ABA Applied Behavior Therapy Occupational Therapy اور Speech Therapy can you walk us through your personal experience from the get-go from the point you started realizing that your kids might be autistic yeah your kids have something going on so ہمیں جو دوسرے parents شاید وہ relate کر سکیں کیا ہوا تھا point کیا تھا میرے بچے میرے بچوں نے سب مائلسٹونز مسکے they talked very late وہ بیٹھتے بہت بہت لیٹ بیٹھے وہ انہیں چلنا ڈھائی سال پہ شروع کیا پہلے مجھے لگتا تھے کہ ان کو کوئی فیزیکل ڈیسیبیلیٹی ہے کھڑے نہیں ہو سکتے یا کچھ پھر آیستہ 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 میں جب ان کو بلاتی ہوں نام پہ رسپونڈ نہیں کرتے وہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں وہ دیکھو برڈ وہ دیکھو ماما تو وہ فارن سے آپ کی پوائنٹ کو فالو کرتا اور اس طرف دیکھتا ہے میرے بچوں میں یہ چیز نہیں تھی شروع سے ایسا مدر آپ سوچتے بھی نہیں کہ آپ بچے کو کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں تو اور پھر انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ ٹوز پہ چلتے تے اپنے پنجو پہ چلتے تے اور وہ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ اسی کی چلتے پھر مجھے سارے کہتے شاید فرس تھنڈے ہوتے ہیں تو you know it was lame excuses جو ہوتے ہیں گھروں سے eventually میں til اگر ی اور چی پھر سای ان پہ نگل 40 minutes he just kept staring at the ceiling 40 minutes non-stop وہ پس اوپری ہوں دیکھتا رہا اس دن I decided دنیا جائے لٹری بہار میں میں جا رہی ہوں psychologist کے پاس and there is something wrong and psychologist کے پاس نے گئی انہوں نے کیونکہ autism کی it's just observation autism کا کوئی test نہیں ہے there's nothing mchat کے نام سے ایک فرم ہے online آرام سے google پہ آپ کو مل جاتا ہے اس میں کچھ questions ہیں آپ جواب دیں ان میں وہ آپ کو score کر کے بتا دیتے ہیں it's very easy there is no technical testing in this جب میں پہلے پاس گئی انہوں نے گن کے میں سے چار سوال پوچے آپ کے پچے آئی کانٹک کرتے ہیں آپ سے چیزیں چیزیں پوائنٹ کرتے ہیں مانگتے گئے آپ کا پوائنٹ فولو کرتے ہیں اور do they have meltdowns that are uncontrollable روٹین کے ساتھ obsessed جی 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 اس میں جی سمپل آگا سکا آپ your kids have autism and I can't even tell you deep down کہیں دل میں مجھے شک تھا کیونکہ میں میں آپ کو بتا رہی کہ میں پڑ چکی تھی and I started crying اور مجھے for few moments مجھے لگا کہ میری زندگی جو ہے وہ upside down ہو گئی ہے اس نے دکا کہ دونوں کو autism ایک تھوڑا moderate لگتا ہے ایک تھوڑا severe لگتا ہے special needs پاکستان کا ایک گروپ ہے facebook پہ it's very huge and وہاں پہ parents اور اتنی خوبصورت چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ اپنی ایک خویری ڈالیں اور اتنے لوگ ہیں تو آ جائیں گے آپ کو help کریں گے آپ کو بتائیں گے آپ ان کو بتائیں گے میں اس ایریا سے ہوں یہاں پہ therapy centers کا آئیں میں کس ڈاکٹر ہوں آپ کو لوگ جواب دیں گے ان بچوں کو چھوڑ مت دیں پاکستان میں یہ بہت مسئلہ ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان میں اچھی فیمیلیز بھی ہیں لیکن کچھ ایسی فیمیلیز بھی ہیں جن کے بچے ایک بچہ ہے جو آٹسٹک ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ انویس کیو کریں اس پہ رہے ہیں اس پہ رہے ہیں اس پہ رہے ہیں یہ بہت دار کے جس کی یہ تھوٹس ہے کہ مطلب کوئی رنٹ آف دا پیک ہے یہ کوئی بچہ جو کمزور ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر نہیں میں تو صرف تکبر کروں گا اپنے آقتور بچوں پر یہ آج تک یہ سوچ ابھی نہیں بالکل ایسا ہے میں اس چیز کو دیکھ چکی ہوں پاکستان میں اور مجھے پہلے بڑا رونا آتا تھا کیونکہ میرے اپنے بچے تھے اور میں I have met people جو مجھے یہ کہتے ہیں ایسا مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں and it's really funny sometimes we'll come to میں دلے you're so calm تو میں سے کہتی ہوں I have learnt how to mask it internally میرے اندر بھی ویبال اٹھتا ہے کہ میرے ایک نہیں میرے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں جو سپیشل ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا اور میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا آپ کی مکمل بات سے گفتگو جو ہماری اس سے میں تین چیزیں میں سمجھ با رہا ہوں یہ کہ یہ کہ آپ اپنے بچے پر انتہائی کڑی نگاہ رکھیں اور observe کریں ان کے بیٹمز کو اور اگر کوئی چیز تشریز کرنے کے لائق ہے تو اس کو فوری تشریز کریں اس کی دوسرا یہ کہ جو بھی معاملہ بعد میں پیش آتا ہے جو بھی نتیجہ آتا ہے اس تشریز کا آپ اس کو اون کریں آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں آپ اس کو اپلائیں کیونکہ وہ آپ کے اپنے بچے اور تیسری بات آپ کو سٹینڈ ٹال فورد ہیں مطلب اگر کوئی بھی پریشانیاں ان کے اوپر آتی ہیں تو آپ لئے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ اب وہ آپ کی سمجھداری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو دوسرے پیرنٹس ہیں وہ آپ کی زندگی سے یا آپ کے تجربات سے کچھ سیکھیں